آج اس کے آفیس کا پہلا دن تھا جس کے لیے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی اس لیے صبح صبح ہی اپنی ماں کو ناشتہ اور دوائی کھلا کر وقت سے پہلے ہی گھر سے نکل آئی تھی تاکہ ٹائم سے آفیس پہنچ سکے کچھ ہی سے وہ دو نینی آنکھیں چین نہیں لینے دے رہی تھی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اسے اپنے دل کی قیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیوں اس مگرور سے شہزادے کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا ہراناکہ اسے اپنی حیثیت کا اچھے سے پتا تھا کہاں وہ محلوں میں رہنے والا شہزادہ اور کہاں وہ جونپڑی میں پلنے والی ایک عام سی لڑکی ان دونوں کا میل کہاں سے بنتا تھا جس پر شاید رحم کھا کر اس نے یہ نوکری دی تھی لیکن اس کا دل کسی اور ہی راہ کا مسافر بنتا جا رہا تھا اس نے سر چٹکتے ہوئے اس کے حیال سے پیچھا چھڑانا چاہا لیکن کیا یہ اتنا آسان تھا جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں سردار زارب شاہ جو آئی پی پی کے امیدوار ہیں اور جنہیں پچھنے دنوں ایک جلسے کے دوران گولی بھی لگی تھی اور اس کے بعد شہر میں کیا ہوا تھا اس سے تو آپ سب باہوی واقع ہیں جو ینگ جنریشن کے لیڈر ہیں آج ان کی ایسی حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے جو ان کے ظاہر کردہ کردار سے بلکل مختلف ہے آپ اس ویڈیو میں ساف ساف دیکھ سکتے ہیں بازاہر یہ شریف رحم دل سچائی کا پرچار کرنے والا ایک خوبصورت پرکشی شخصیت کا مالک شخص اندر سے کتنا زفاق بے رحم اور سالم انسان ہے اپنے ردبے اور طاقت کے زم میں کیسے ایک غریب اور لچار انسان پر ظلم کر رہا ہے وہ بے بس شخص کیسے ان کے قدموں میں گر کر رحم کی بیک مانگ رہا ہے لیکن انہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑھ رہا اور اتنا ہی نہیں انہیں اس لڑکی پر بھی رحم نہیں آ رہا جو ان کے قدموں میں اپنا دامن پھلائے اپنے شوہر کی زندگی کی بیک مانگ رہی ہے آپ ہوتھ سوچیں جو شخص ایسی دوگلی فطرت کا حامل ہو وہ ملک کی ترقی اور اس کی غریب عوام کے بارے میں کیا سوچے گی وہ اینکر پرسن ابھی زارب شاہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جب وہاں موجود زارب کے ایک سینئر لیاقت احمد جوائی پی پی کے نائب صدر بھی تھے انہوں نے ایل سی دی کی آواز میوٹ کرتے ہوئے اپنا روح اس کی طرف کیا تھا اور جب بولے تو ان کی نحچی میں واضح برہمی جلک رہی تھی یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی ہنگامی طور پر پارٹی آفیس میٹنگ بلائی گئی تھی جہاں سب کے چہرے اوپر پرشانی واضح تھی وہاں وہ ریلیکسہ بیٹھا بے تاثن نظروں سے ٹی وی پہ چلتے اس نے تماشے کو دیکھ رہا تھا یہ سب کیا ہے زارب شاہ اتنی لاپرواہی آپ جانتے ہیں ان دنوں آپ کو کتنی احتیاط پرتنی تھی ایک دن بعد الیکشن ہے ایسے وقت میں ایسی ویڈیو کا منظر آم پر آنا آپ کی ایمچ پر طریقے سے حراب کر سکتا ہے ہم سب کو آپ سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں اس کے علاوہ اس الیکشن کیمپین میں ہم پیسہ پانی کی طرح بہا چکے ہیں اور آپ اگر اللہ نہ کرے الیکشن ہار گئے تو اتنی دنوں کی محنت پیسہ سب کچھ برباد ہو جائے گا ان کی لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی پرشانی جلک رہی تھی جبکہ زارب شاہ کی پرسوچ نظریں اب بھی ٹی وی سکرین پر چلتی دو دن پہلے کا پنچائد کا منظر دکھایا جا رہا تھا جس میں سبی مین حصے کو کاٹ کر صرف زارب کے رشید کو تھپڑ مارنے اور ان دونوں میاں بیوی کیس کے قدموں میں بیٹھ کر ارتجا کرنے کو ایڈٹ کر کے ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ ہر طرف سے زارب ہی ظالم و جابر اور غلط نظر آ رہا تھا وہاں کیا دیکھ رہے ہیں زارب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہم سن رہے ہیں اور آپ ٹینشن نہ لیں نہیں ڈوبے گا آپ کا پیسہ ہم سنبھال لیں گے اپنی بے تاثر وحشت سے بری نظریں ان کے چہرے پر تکاتے تھنڈے لہچے میں جواب دیا تھا میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا میں تو بس آپ کا جو بھی مطلب تھا ہم سن چکے ہیں آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہم نے کہتیا ہے کہ سنبھال لیں گے تو سنبھال لیں گے بس اتنا کہتے وہ اپنے جگہ سے اٹھتا بینا کسی کے بات سنیں باہر نکل گیا جس کے پیچھے پیچھے ہان بھی گیا تھا جبکہ پیچھے وہ اپنا سا مو لے کر رہ گیا وہ جب آفیس پہنچی تو نہ چاہتے ہوئے بھی پورے دس منٹ لیٹ تھی ریسیپشن پر بیٹھی رڑکی اپنا پوائنٹمنٹ لیٹر دکھاتے اپنے کام کے بار میں پوچھا تو اس نے برا سا مو بناتے ہوئے واسم شاہ کے کمرے میں جانے کا بولا جبکہ اس کے اس بلاوجہ کے مو بنانے کی اسے ذرا سمجھ نہیں آئی پھر سر جٹکتے آگے بڑھ دی کیونکہ وہ پہلے ہی ڈیٹ ہو گئے چکی تھی اور اپنے نئے بوس سے پہلے ہی دن بیستی نہیں کروانا چاہتی تھی کر رات ہی واسم کے کچھ حاصل مہمان امریکہ سے پاکستان پہنچے تھی جن کے ساتھ اس کی آج صبح مارننگ میں ہی ایمپورٹنٹ میٹنگ تھی کیونکہ انہیں شام تک واپسی کے لیے نکلنا تھا اس دیئے وقت سے پہلے ہی وہ آج آفیس پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بیزارب والے معاملے سے انجان تھا اس وقت اس کے روم میں میٹنگ جاری تھی جب دروازہ ہلکا سا نوک کرتے معروف اندر داخل ہوئی تھی جبکہ باہر سے اندر داخل ہونے والی ہستی کو واسم کے ساتھ وہاں موجود مہمانوں نے بھی حیران نظروں سے دیکھا تھا واسم شاکس کی یہ مداخلت اور بینہ اجازت اندر داخل ہونا ذرا پسند نہیں آیا تھا جس کا اندازہ اس کی پشانی پر بنتی لکیروں سے لگایا جا سکتا تھا جبکہ ان امریکنز کے آنکھوں میں اس ایشین بیوٹی کو دیکھتے ستائش واضح تھی واو شی اس سو بیوٹیفل جبکہ ان کے کمپلیمنٹ پر واسم نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بینچی تھی میس حسن آپ ادھر کیا کر رہی ہیں آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کے روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے اس نے سخت لہجہ بناتے اس سے اردو میں پوچھا تھا جس کی کمزکامین امریکنز کو بلکل سمجھ نہیں آئی تھی اس کے لہجے کی کرہتگی اور اس کی اوشن پلیو آئیس میں دیرے دیرے اترتی سرخی اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی وہ سر میں نے ریسپشن سے پوچھا تو انہوں نے بولا آپ کے روم میں چلی جاؤں اس لیے میں میس حسن آپ باہر ویٹنگ روم میں انتظار کریں فی الحال میں مصروف ہوں پری ہو کر بات کریں گے جی سر اتنا کہکے وہ باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ سب دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن واسم کے انداز میں اب پہلی جیسی دلچسپی مفقود تھی وہ تقریباً تین سے چار گھنٹے بعد فری ہوا تھا ان سب میں وہ معروف کے بارے میں مکمل بول چکا تھا جو تب سے ویٹنگ روم میں بیٹھی اس کے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی لیکن اس کا یہ انتظار انتظار ہی رہا اب تو تقریباً آفیس ٹائم پہ ہتم ہونے کے قریب تھا ایک بار تو اس کا دل کیا کہ وہ جا کر واسم سے پوچھ دے کہ اسے یہاں ویٹنگ روم میں بٹھانے کی جوبتی تھی لیکن پھر اس کے غصے سے ڈٹھتے ہوئے وہ ہی بیٹھی رہی تھی وہ سب کاموں سے فارق ہو کر آفیس سے پہلے نکلنے ہی لگا تھا جب اس کی پی اے نے اس سے معروف کے بارے میں پوچھا تھا سر وہ جو صبح میس آئی تھی وہ ابھی تک ویٹنگ روم میں بیٹھی ہیں آپ مجھے بتا دیں انہیں کیا جواب دینا ہے اگر آپ کہیں تو میں انہیں بلا دوں یا پھر واپس بیج دوں واسم جو معروف کے بارے میں مکمل بول چکا تھا حیرت سے اپنے پی اے کو دیکھنے لگا ابھی وہ اسے بلانے کا کہتا کہ اسے صبح کس کی حرکت یاد آئی اور ساتھ ساتھ ان کلائنٹس کی نظریں اور کومنٹس بھی جسے یاد کر کے اس کی رگے ایک بار پھر سے تن گئی تھی اسے وہی بیٹھی رہنے دو اسی لائک ہے وہ بے وکوف لڑکی وہ موہ میں ہی بربڑایا تھا جہاں تک کہ وہ خود پر بھی حیران تھا کہ اسے اتنا اتصا کس بات پر آ رہا تھا جی سر جسے اس کا پیئے سن نہیں پایا تھا اس لیے دوپارہ بولا وہ جیسے ہوش میں آیا تھا وہ سر میں پوچھ رہا تھا کہ ان کا کیا کرنا ہے ہاں تم ایسا کرو کسی صبح آنے کب بولو جی بہتر سر اس کا پیئے اتنا کہتے باہر نکل گیا جب اس کے فون کی گنٹی بجی کسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تھا جسے اوپن کر کے دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات سپارٹ ہوئے تھے زرمین نے ابریش سمیت ابیہ بھی سب مل کر اماسائی کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی ان کی جوانی کے قصے سن رہی تھی کبھی کسی بات پر ہنس دیتی تو کبھی دادا سائی کے نام سے چھیڑنا شروع ہو جاتی اچھا اماسائی ہمیں بتائیں کہ دادا سائی کو آپ نے پہلی بار کب دیکھا تھا اپنی لہجے میں شرارت سم ہوتے یہ ابریش بولی تھی ارے لڑکی یہ بھی کوئی پوچھنے والی ہے جو تُو پوچھ رہی ہے اماسائی نے اس کی شرارت سمجھتے اسے گوری سے نوازا تھا کیا اماسائی یہی تو اصل پوچھنے والی بات ہے پلیز بتائیں نا جبکہ زرمینے اور ابیہا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی ان کی زد کے آگے ہار مانتے ہوئے اماسائی کو بتاتے ہی بنی تھی جب ان کی معصوم شرارتوں پر اماسائی کے ساتھ وہاں بیٹھی اسما اور نجما بیگم بھی مسکرہ رہی تھی وہ ہم نے انہیں پہنی بار اپنی شادی کی رات دیکھا تھا اتنا کہتے ہی اماسائی شرماتے ہوئے دو بڑھتے کا پلوے ایک طرف سے موہ میں دبا گئے جبکہ ان کو شرماتے دیکھ ان تینوں نے بلند کہکہ لگایا تھا ان کو ہدھ پر ہستے دیکھ کر بورا موہ بناتے وہ اپنا رکھ موڑ دی تھی اچھا اچھا سوری اب نہیں کرتے جبکہ ان کو نراز ہوتے دیکھ ان تینوں نے فوراں ماسلت کی جس پر وہ تھوڑی دیر بعد مان بھی گئی اچھا اماسائی دادا سائی تو آپ کے کزن تھی آپ کے مامو کے بیٹے پھر بھی آپ نے ان کو کیوں نہیں دیکھا تھا کہ آپ اپنے مامو کے گھر نہیں آتی تھی یہ زرمینے تھی جس نے اپنے دماغ میں کب سے چلتا سب سے اہم سوال سامنے رکھا تھا ارے آتے تھے نا کیوں نہیں آتے تھی پھر آپ نے ہمارے دادا سائی کو کیسے نہیں دیکھا یہ سوال ابیہا کی طرف سے آیا تھا ارے میری جلی تھی تب پہلی کے اور آپ کے زمانے میں فرق تھا تب ان سگو رشتوں میں بھی پڑھتا کیا جاتا تھا ویسے پڑھتا تو اب بھی فرض ہے لیکن آج کل کی نصر کہاں کرتی ہے ویسے بھی مجھے تیرے دادا سائی سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ جوانی میں بہت غصے والے ہوا کرتے تھے اس لیے ان کی بچپن کی منگ ہونے کے باوجود زیادہ سامنے نہیں آتی تھی ان تینوں نے سمجھتے ہوئے سمجھداری سے سر ہی لیا تھا جبکہ ان کی غصے والی بات سن کر اب بریش کو دو وحشت سے بری ہری آنکھیں یاد آئی تھی جسے یاد کر کے اسے ایک دم سے جڑ جڑی سی آئی تھی اور وہ ایک دم سے ہی ہموش ہو گئی تھی کیا ہوا بریش تم کیوں ہموش ہو گئی جبکہ اس کی ہموشی نوٹ کرتے اب بیہا نے پوراں پوچھا تھا نہیں کچھ نہیں بیا بس وہ کچھ یاد آ گیا ایسے ہی اس نے جبڑن مسکراتے ہوئے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے اچھا مزائی پھر آپ کی شادی کب ہوئی اپنے آپ کو اس فیش سے نکالنے کے لیے اس نے دوبارہ باتوں میں حصہ لیا تھا جس میں وہاں کامیاب بھی ٹھہری دادا سائی اور امہ سائی کی شادی کے قصے سنتے ان تینوں کے کہکے بلند تھی جن کی آواز پورے کمرے میں گونچ رہی تھی جبکہ ان تینوں کو ایسے ہنستے دیکھ امہ سائی کے ساتھ ساتھ عزمہ اور نجمہ بیگم نے ان کو ہمیشہ ہستے رہنے کی دوا دی جو قبول ہوئی تھی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا وہ جب آفیس سے باہر نکلا تو وہاں میڈیا کا ایک حجوم اکٹھا تھا جسے دیکھتے اس نے کوفت سے سر جٹکا تھا زارب کے حلاف چلنے والی ویڈیو کی حبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی لیکن اسے ان سب سے کوئی حاصل فرق نہیں پڑتا تھا یہ سرہ سر زارب کا اپنا معاملہ تھا جس میں اس کا کوئی عمل داخل نہیں تھا لیکن ان میڈیا والوں کو یہ کون سمجھائے اس لیے وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اسے گاڑ اسے چاروں طرف سے گہرے ہوئے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے جس میں اس کا پی اے سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا پر سر اس کے باوجود میڈیا والے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں دے رہے تھے سر سر پلیز ہمیں زارب سر کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے سر یہ جو ویڈیو میڈیا پر وائرل ہوئی ہے سچی ہے سر پلیز صرف ایک منٹ صرف ایک ساوار کا جواب دے دیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے بار بار رکنے کا بول رہے تھے جس کی وجہ سے اس نے گارڈز کو اشارت سے رکنے کا بولتے میڈیا کی طرف اپنا روح کیا تھا جبکہ اسے رکھتے دیکھ میڈیا والے اپنے اپنے مائک سیٹ کرتی بلکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اس سے پہنے کہ وہ کوئی سوال کرتی اس نے اپنی اوشن بلیو آئیز ان پر گارتے بولنا شروع کیا تھا دیکھیں میں آپ سب کو ایک بات صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ میرا اس ماملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں تو بہتر یہی ہوگا کہ جس کا یہ ماملہ ہے سوال بھی آپ اس سے کریں شکریہ سر پلیز ایک سوال کا جواب دے دیں یہ جو ویڈیو ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے وہ بلکل سچ ہے کہ سردار زارب شاہ سچ میں ایسے انسان ہے اپنی بات مکمل کرتے اس سے پہلے کہ وہ مرتا ایک اینکر کی طرف سے سوال ابرا تھا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کیا کہا ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھ سے پوچھنے کی بجائے اگر یہ بات اگر یہ سوال سردار زارب شاہ سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں اپنی بات مکمل کر دیں آپ کے وہ رکا نہیں بلکہ پلٹ گیا لیکن سر وہ آپ کے کزن برادر ہیں آپ سے بہتر انہیں کون جان سکتا ہے پیچھے سے اسے اس اینکر کی آواز سنائی دی تھی لیکن وہ اگنور کرتے ہوئے اپنے گاڑے میں جا کر بیٹھ گیا جس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی جی تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یہ تھے سردار زارب شاہ کے کزن سید واسم شاہ جوہد پی ایک مشہور بزنس مین ہے انہوں نے اس ماملے سے مکمل لا تالکی کا اظہار کیا ہے یہاں تک کہ ان کے حق میں بھی ایک لفظ تک نہیں کہا مختلف میڈیا اینکرز اپنے اپنے چینلز کی ریٹنگز پڑھانے کے لیے مختلف بولیاں بول رہے تھے کچھ تو اس کے حلاف بھی بولنا شروع ہو چکے تھے جو اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا لیکن اسے اس سے پہ کوئی رتی فرق نہیں پڑا تھا اسے جو صحیح لگا اس نے وہی کیا تھا باقی جس نے سوچنا ہے سوچے وہ واسم شاہ تھا دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنے والا صرف اور صرف اپنی کرنے والا جس کے لیے صرف اس کے ماں باپ اور بائی بہن ہی عزیز تھے باقی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اسے اس پاس سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ آفیس سے سیدھا حویلی آیا تھا لیکن اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ابرش سے ملنا مناسب سمجھا جیسے اپنے سامنے دیکھتے ہی اس کے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی وہ ابرش کے کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا جب جلد بازی میں کمرے سے نکل دی ابیحہ سے ٹکرا گیا اس سے پہلے کہ وہ گرتی واسم نے اس کے مرمری کمر کو ایک ہاتھ سے جگڑتے گرنے سے بچایا تھا جبکہ وہ گر کر چوٹ ڈگنے کے ڈر سے اپنی آنکھیں سکتی سے میچ گئی واسم شاہ نے بہت پور سے پہلی بار اتنے قریب سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا جس نے اپنی آنکھیں سکتی سے بند کر رکھی دی جسے دیکھتے ایک خوبصورت مسکراہت اس کے لبوں کو چھو گئی جس سے فیلحال بہت بھی انجان تھا کچھ دیر بعد اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے اس نے دیرے سے آنکھیں کھولی تھی جب اس کی براؤن کانچ سی آنکھیں سیدھا اوشن بلیو آئس سے ٹکرائی تھی جن میں تھکاوٹ کی سرخی تھی ایک پال کے لیے تو وہ ان آنکھوں میں کہیں خوز ہی گئی لیکن پھر جلد اپنی پوزیشن کا حیار کرتے سیدھی ہوتے پیچھے ہوئی تھی آئی ایم سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا لڑکی تمہارے یہ جو بٹنوں جیسے آنکھیں ہیں انہیں ادار پر دے رکھتی ہو جو تمہیں آتے جاتے لوگ دکھائی نہیں دیتے ان سے ٹکراتی پھٹتی ہو یا یہ سجاوٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے جبکہ اس کی بات پر ابھی ہاں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کوئی مزاگ کا شعبہ تک نہ تھا دیکھیں واسم گالا میں آپ کو بتا دو رہی ہوں میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا پھر بھی سوری بولا ہے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ یوں میری بیستی کریں جبکہ خود کی بیستی محسوس کرتے اس نے بھی اپنے حق میں آواز اٹھائی رہی سوری بولا ہے دونوں بہن پائی نے زندگی عذاب کر رکھی ہے جبکہ اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھتے وہ موہ میں بڑھ پڑھاتے اندر کی طرف پڑ گیا جبکہ اس کے جواب نہ دینے اور ایسے اگنور کر کر چلے جانے پر وہ کچھ غصے اور کچھ شرمندگی سے سرکھ ہو گئی تھی پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے یہ نینی آنکھوں والا ڈریکن جو ہر وقت بس مو سے آگ ہی نکلتا رہتا ہے جیسے آرام سے بات کرنے سے اس کے پیسے ہرچ ہو جانے کا ڈر ہو کنجوس کہیں گا جیسے ہسنے پر ٹیکس دکھتا ہو وہ اس کی پشت کو گوٹی ہوئی دل میں نینے الکبات سے نواز تھی کیونکہ اس کے مو پر کچھ بولنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی اس لئے دن میں ہی اس سے کوستی اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی تھی یہ تو شکر تھا کہ اس نے واسم کی آخری بر بڑا ہٹ نہیں سنی تھی ورنہ اپنے لالا کے حلاف بولنے والے کو وہ کبھی اتنے آرام سے نہ جانے دیتی وہ جب اندر کمرے میں داخل ہوا تو ابرش پورے بیٹ پر کتابیں پھلائے پڑھنے میں مصروف تھی لیکن اسے آتے دیکھ سب کچھ چھوڑ کر اٹھتے تو بٹا جو گلے میں جھول لہا تھا اسے سر پر صحیح سے اڑتے اسے سلام کیا تھا والیکم سلام کیا کر رہا تھا میرا بچہ آگے بڑھ کر اس کی سبیخ پشانی پر بوسہ دیتے پیار سے پوچھا تھا کچھ نہیں لالا بس وہ میرے اگزیمز ہیں نا تو بس انہی کی تیاری کر رہی تھی لیکن نا مجھے کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے بیا کو بلا کر لائی تھی وہ مجھے سمجھا کر گئی ہے ابھی لیکن اینٹ والے کی ابھی بھی صحیح سمجھ نہیں آئی اس نے اسے اپنی مشکل بتائی تھی کوئی بات نہیں گڑیا وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا پہلے ذرا فریش ہو جاؤں ٹھیک ہے اوکے لالا ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر پڑو میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اس کی گار کو پیار سے تپ تپ آتے ابھی جانے رگا تھا جب اس نے پیچھے سے آواز دی دی لالا کیا آپ میرے ساتھ ساتھ زرمینے کو بھی پڑھا دیں گے میں وعدہ کرتی ہوں وہ آپ کو بالکل بھی نہیں تنگ کرے گی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اپنے بائی کی نیچر سمجھتے ہوئے پہلے ہی بات کلیئر کرتے بولی جبکہ اس کی جلد بازی پر وہ دیرے سے مسکر آیا تھا ٹھیک ہے اسے بھی بلالو اتنا کہتے ہی وہ فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف پڑ گیا جبکہ پیچھے وہ ہشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی زارب شاہ کے معاملے کو لے کر میڈیا نے تحلقہ مچایا ہوا تھا شہر کے کئی مشہور ادارے اور انجیوز جو گریبوں کی مدد کے لئے بنائے گئے تھے زارب کے حلاف سڑکوں پر نکل آئے تھے اور انہیں اتنا ہونسنا زارب شاہ کے مسلسل ہموشی اور واسم شاہ کے صاف جواب دی دیا تھا ترہاں ترہاں کے لوگ مختلف بولیاں بول رہے تھی جبکہ اوپوزیشن کی تو اوپوزیشن کو تو موقع ہی مل گیا تھا اس کے حلاف بولنے کا انہیں جو سیڈ زارب شاہ کے پیچھے ینگ جنریشن کا کریس دیکھ کر ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس معاملے کی وجہ سے اور چند مشہور لوگوں کے اس کے حلاف ہو جانے پر بازی پھر اپنی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے باری باری بیانات جاری کر رہے تھے ایک نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ اپنا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اور اپنے احتساب کے ڈر سے مو چھپا کر کہیں باگ گیا ہے اور اس کے رشتے دار بھی اس کے اصل روپ سے واقع تھے اس لیے انہوں نے اس کی زمانت اٹھانے سے انکار کر دیا ہے یعنی کہ جن کی کل تک اس کے سامنے نظر اٹھانے کی اوقات بھی نہیں تھی آج اس کی ذات پر باتیں بنا رہے تھے جس کی حبر دادا سائن تک تک بھی پہنچ گئی تھی لیکن انہیں اس بات کی زیادہ ٹینشن نہیں تھی کیونکہ انہیں پتا تھا ان کا پوتا سب کچھ سنبھال لے گا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ان کا زارب سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اوپر سے ہان کا نمبر بھی بند آ رہا تھا جس کی وجہ انہیں زارب کی فکر ہو رہی تھی صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن زارب شاہ کا کوئی اتا پتا معلوم نہیں ہو پا رہا تھا جس کے چلتے دادا سائن ارمغان شاہ کو اپنے ساتھ لیے شہر کے لیے روانہ ہوئے تھے ارمغان شاہ جو واسم کی اس حرکت سے سخت برہم تھے اور اس کے حویلی پہنچنے کی حبر بھی ان تک پہنچ چکی تھی لیکن اب ان کے پاس وقت نہیں تھا اس لیے اس سے بات میں پاس پرس کرنے کا سوچتے ہے درشاہ کے ساتھ شہر جانا مناسب سمجھا کیونکہ فی الحال زارب کے پاس پہنچنا زیادہ ضروری تھا 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 زیادہ ضروری تھا